تو میں دخل ہمیں آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان میجر ایمپورٹس وہ کون سی کرتا ہے اور کتنی تعداد میں کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے یہ ہماری ٹیم نے کچھ چیزیں نکالی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ بتاتے ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے مشینری کی بات کر لیتے ہیں پاکستان دوسرے ممالک سے سب سے زیادہ مشینری ایمپورٹ کر رہا ہے اس مشینری میں ٹرک ٹرین بھاری مشینری آتی ہے اور ہم ان کو ڈالرز کے ذریعے خریدتے ہیں پھر آ جاتی ہیں پیٹرولیم دوسری بڑی ایمپورٹ ہماری پیٹرولیم مسنوات ہیں جو باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں اتنا پیٹرول اور گیس موجود نہیں ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی گزار سکیں اس لئے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے باہر سے پیٹرولیم مسنوات ایمپورٹ کرنا پڑتی ہیں گندم آگے آگئی امران جو اب گندم کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اس کے باوجود بھی ہمیں گندم ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے بڑی ہی کوئی دکھی بات ہے یہ تیسری بڑی ایمپورٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان جو ہمیں ابھی بات کر رہے تھے کہ ذریعی ملک ہونے کے باوجود ایمپورٹ کر رہا ہے یہاں پر مافیاز موجود ہیں جو گندم سٹاک کر کے حکومت کے لئے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ہر دفعہ گندم کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے پھر آ جاتے ہیں کیمیکلز تو چوتھے نمبر پر ہمارے کیمیکلز آتے ہیں پاکستان دوسرے موالک سے فرٹیلائزر اور فصلوں میں استعمال ہونے والی عدویات کی بھاری مقدار ایمپورٹ کرتا ہے اور پھر آ جاتے ہیں آئرن اور سٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیل کے برتنوں میں جو سٹیل استعمال ہوتا ہے وہ بھی باہر سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور چائے جو بڑی پسند کی جاتی ہے پاکستان میں اور چائے کے بغیر کسی پاکستانی کا گزارہ نہیں ہوتا وہ بھی ہمیں ایمپورٹ ہی کرنا پڑتی ہے اور یہ ایمپورٹ ہماری چھٹے نمبر پر آ جاتی ہے اربوں روپے کی چائے پاکستان ہر سال دوسرے موالک سے ایمپورٹ کرتا ہے کار اینڈ سپیر پارٹس پاکستان کارز باہر سے ایمپورٹ کرتا ہے اور یہی نہیں ان گاڑیوں کے سپیر پارٹس بھی ہم باہر سے ہی ایمپورٹ کرتے ہیں ہر سال اربوں روپے کی ایمپورٹ پاکستان کار اینڈ سپیر پارٹس کی صورت میں کرتا ہے سپورٹس آٹھویں نمبر پر پاکستان بیرون ملک سے پلاسٹک ایمپورٹ کرتا ہے بلکل یہ جو آپ نے چیزیں دیکھیں کہ پاکستان کو ہمیشہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں اور یہ اسی کی مد میں اتنے ڈالرز ہمیں خرچنے پڑتے ہیں کہ خسارہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم خود بنایا خود کفیل ہو ان چیزوں میں تو ڈالر بچ جائیں ہم اپنے ہی پیسہ اپنے اوپر لگائیں اور کہتے ہیں روٹیشن پالیسی رہتی ہے پیسے کی جب اپنے ملک کے اندر تو پھر آپ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں وہ جو اشیاء پر ایمپورٹ ڈیوٹی زائد ہوتی ہیں آتے آتے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے عام آدمی جو پہلے ہی غربت کا شکار ہوتا ہے مزید وہ نیچے چلا جاتا ہے غربت کی لکھیو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو یہ بہت ساری مشکلات ہیں جو کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے سامنے اور یہ جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر غلطی کہاں پر کر رہے ہیں اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے آخر بلکل